موسیقی درمس نئے بندو کوئی کسی کی بات کیوں سنتا ہے اس کے تین کاران ہے کوئی کسی کی بات کیوں سنتا ہے اس کے تین کاران ہے پہلا کاران ہے سوات دوسرا کاران ہے شکشا یا سیکھنا سیکھ یہ پراکرت کا سبت ہے اور شکشا یہ سنسکرت کا سبت ہے ٹھیک ہے تو کھا شبد پراکرت میں پریوگ ہوتا ہے چھا شبد پریوگ نہیں ہوتا ہے جیسے یہاں پر تم کھیر کہہ رہی ہونا تو کھیر یہ پراکرت کا شبد ہے اس کو کھیر کہو گے تو دودھ ہوتا ہے اس کا مطلب کھیر کا کیا مطلب ہوتا ہے دودھ اور تم کھیر کا کیا مطلب سمجھتے ہو چاوال کی گیاہوں کی دلیا کی یا مکھانے کی یا کاجو کی یا پھروٹس کی یہ کھیر سمجھتے ہو جو ابھی ڈال کے اوبال دیا وہ کھیر بن گئی لیکن کھیر کا پراکرت میں کیا عرض ہوگا دودھ ٹھیک ہے نا ایسے ہی آن پہلا ہے سوارت کی وجہ سے سنتے ہیں کسی کی دوسری بات ہے شکشہ لینے ہیں کچھ سیکھنا ہے اس لیے سنتے ہیں اور تیسری بات ہے مزہ لینے کے لیے جس کو بیارت کہتے ہیں راشت کتھا چور کتھا اس طریق کتھا بھوزن کتھا اس سے نہ تو کوئی شکشہ مل رہی ہے اور نہ اس میں کوئی سوارت ہے اس کو سننے کا ایک ہی مطلب ہے مزہ آ رہا ہے کچھ لافٹر چینل ہوتے ہیں مطلب کچھ لوگ تو ایسے کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو پیسہ دے دے کے سنی جاتا ہے کچھ چیزیں سننے کے لیے ایسی ہوتی ہیں جو پیسہ دے کے سنی جاتا ہے اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جنہاں جمرجستی بند کروایا جاتا ہے اور چوتھی چیز ہے آپ اپدیش بھی سنتے ہو نا کچھ نہ کچھ مو سے مسالہ نکلتا رہتا ہے جتنا ڈالتے ہو اس سے زیادہ نکالتے ہو اب بیٹھ گئے چار بیٹھ ہیں اب ایک نے کہتا ہے اے آس تو میرے کپڑے نہیں سوکھے اب دوسری کہہ رہی ہے اس کو بھی یاد آگا کہ کپڑے تو میرے بھی نہیں سوکھے ہیں لیکن جب تک اس کی بات پوری نہیں ہوگی اب تک بھی اس میں میں بول نہیں سکتی ہوں اب وہ اس کی سن رہی ہے کیوں سن رہی ہے کیونکہ اپنی کہنی ہے سوارتھ ہے کہنے اور سننے کے لیے بیاپار ہے سوارتھ میں کیا آگیا بیاپار آگیا ایک بابو ایک ادھکاری کی بات سنتا ہے وہ جو کہہ دے گا وہ رات کو آدھی رات کو بھی کہہ دے گا چلو یہاں جاؤں یہ کام کرنا ہے کرے گا کیوں کیونکہ اس کا سوارتھ ہے کیونکہ اس کا سوارتھ ہے یعنی کہیں بھی کوئی بھی کسی کی بات سن رہا ہے تو نسوارتھ روپ سے نہیں سن رہا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کارن اوشی ہوگا چاہے وہ سوارتھ ہو پریم بھی ہو سکتا کسی بابو کو کوئی ادھکاری بہت اچھا لگتا ہے حالانکہ کام تو کرنا وہ پینسے کے لیے لیکن اچھا لگتا ہے اب اس میں سوارتھ کے ساتھ ساتھ کیا آگیا پریم آگیا اب وہ دوسرا ادھکاری کہے گا تو چاہے نہ سنیں لیکن وہ کہے گا تو جرور سن لے گا کیوں کیونکہ وہ اسے اچھا لگتا ہے وہ اسے پریم کرتا ہے اس کے ادھکار سے باہر کا کام بھی ہوگا تو بھی کر دے گا وہ کہے گا سبجی لے گا تو وہ سبجی بھی لے گا کیوں بھائی پریم کس کارن سے پریم سے پریم بھی ایک کارن ہوتا ہے بات سننے کا جس سے پریم ہوتا ہے اس کی بات بھلے اس نے چار بار سنالی ہو پھر سن لے گا بھائی کیوں جو پریم جس سے پریم کرتے ہیں تو اس کی بات سننے میں آنند آتا ہے آتما کو پرسندتا ہوتی ہے من کو خوشی ملتی ہے اور آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں ہے نا جیسے آپ جس سے جس کی سننے میں آپ کو آنند آتا ہے آنند آتے آتے پریم ہوتا ہے پھر وہ ایک بات کو دو بار سنا دے یا دی ایک پروجن آپ کو دوسری بار بھی سننے کو مل جائے گا تو آپ سنو گے چلو کچھ تو سن رہے ہیں ماتا جی بولتا رہی ہے کم سن دکھتا رہی ہے ماتا جی کوئی بات نہیں دوبارہ سن رہے ہیں سن لیں گے کوئی دکھت نہیں ہے کیا ہے یہ پریم ہے شکشہ تو ہے ہی شکشہ آپ نے شکشہ سے شروع کری تھی کہ ماتا جی کے پروجن سننے سے شکشہ ملتی ہے اور شکشہ لیتے لیتے گھڑیسو انوراگ گھڑوں سے انوراگ پریم ہو جاتا ہے گھڑوں سے کیا ہو جاتا ہے پریم ہو جاتا ہے بھئی اچھا لگتا ہے ویسے بھی دو بار پروجن سنوگے تو بھی آپ کو یہ لگے گا کہ ارے یہ بات تو پسلے بار میں نے سنی نہیں تھی یہ تو نئی بات بتائی آج مات جب پروجن ہوئی ہے ایک پروجن کو یہ دی چار بار بھی سنوگے تو چار بار میں بھی کچھ نیا سننے کو ملے گا اس میں کچھ نئی بات مل جائے گی بھلے آپ نے وہ پروجن پہلے سن لیا تھا لیکن اس کے بات بھی لگتا ہے اچھا یہ بات پہ تو ہمارا دھیان ہی نہیں گیا تھا پچھلی بار تو یہ بات بھی بولی تھی لیکن ہمارا دھیان تو گھے ہی نہیں تھا اس لئے ایک کہا ہے کہ شاستر پڑھنے میں بھی ایک شاستر کو کم سکم تین وار پڑھنا چاہیے کونسی بات پڑھتے پڑھتے چھوٹ جاتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے ایسے ہی ایک پروجنے دی دوبارہ سننے کو بھی مل جائے تیسری بار بھی سننے کو مل جائے تو اس میں سے آپ کو کچھ نیا ہی ملے گا تو کسی کی بات سننے کا کارن سوارتھ پریم اور ایک اور کیا بتائی تھی شکشہ ای بتائی تھی تو اتنی وجہ سے کوئی کسی کی سنتا ہے گھروں میں بھی سنتے ہیں گھر میں بھی کئی بار ممی پاپا کی بچے نہیں سنتے ہیں پریم تو ہے گڑیا اپنی ممی کا مو دیکھ رہی ہے ماتا جی نے میری بات کہہ دیا پریم جب زیادہ ہو جاتا ہے پریم جب اپنی سیما سے پار کر جاتا ہے تو سننا بند ہو جاتا ہے اب وہ چاہے بچوں کا ہو چاہے پتی پتنی کا ہو ہاں پتنی بھی آتی ماتا جی ہماری سنتے نہیں ہیں اچھا تمہاری سنتے نہیں ہیں یہ سنتے نہیں ہیں اچھا تمہاری سیما ہوا دو نہیں نہیں یہ جو میں کہتی ہوں اس کو اپٹھال نیتے ہیں سنتے نہیں ہیں یعنی جب جادہ نزدیکی آ جاتی ہے جب مریا دا ٹوٹ جاتی ہے تب ایک دوسرے کی سننا بند کر دیتے ہیں اگرار کرنے لگتے ہیں سننا ہوئے تو سننا در ختم ہو جاتا ہے بھائے ختم ہو جاتا ہے مریا دا ختم ہو جاتی ہے تو پھر سننا بھی ختم ہو جاتا ہے اس سننا تب تک رہے گا جب تک مریادہ ہو جب تک بھائے ہو جب تک سممان ہو سامنے والے کی پرتی سامنے والا بول رہا ہے تو کچھ نہیں معلوم ہے ساری بات ہے پھر بھی سن رہے اس کو بھئی سممان ہے چل کوئی بات نہیں وہ بڑا ہے ہمارے گھر کا سن لیتے ہیں کئی بار گھر میں بڑی لوگ کو گصہ آتا ہے تو پھر کچھ لوگ گھر میں مطلب گصہ کرنے لگتے ہیں یہ بتا کو سکرتے ہیں تو کچھ جو سمجھدار ہوتے ہیں ارے کوئی بات نہیں بیٹے اپنے گھر کے بڑے بجرگ ہیں سن لیا کر ان کو جواب نہیں دیتے ہیں اپنے گھر کے بڑے بجرگوں کو ان کا سممان کرنے کے لئے چپ رہنا اچھا رہتا ہے وہ کہہ لیا ان کا کام کہنا تھا ہمارا سننا تھا ہم نے سن لیا بھرا نہیں مانتے ان کی بات کا ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا سنا تو ہے سممان میں سنا ہے کہیں پریم میں سنتے ہیں کہیں سممان میں سنتے ہیں کہیں سوارتھ میں سنتے ہیں کہیں بھائے سے سنتے ہیں اب سکول میں ٹیچر ہے اب بچے کو من نہیں لگ رہا سننے کی اچھا نہیں ہے اس کی لیکن پھر بھی ڈار ہے اب ٹیچر لکھ رہا ہے تو ادھر در دیکھنے لگے گا اور ٹیچر جیسے سامنے دیکھتا ہے پھر ساوڈان ہو جائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے لئے بھی کوئی نہ کوئی پریشتی چاہیے یدی پریشتیاں نہ ہو اور اس طرح کے وچار نہ ہو تو آدمی یہاں کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہے اب کچھ لوگ من کی بات سنتے ہیں سمجھ گئے آپ لوگ کیا سمجھے نہیں واہ میں نے کہا من کی بات تو موڈی جی یاد آگئے ہم آپ دیکھو من سب کے پاس ہے من کی بات کرتے سارے ہیں لیکن من کی بات شبد کہنے پہ کون یاد آیا اس کا مطلب ضرور سنتے ہیں آپ ان کی بات اس کا مطلب ضرور سنتے ہیں کوئی ان کی بات پریم میں سنتا ہے اور کوئی ان کو سنانے کے لیے سنتا ہے ان نے کیا سنایا پھر میں ان کو سنا ہوں گا اور کچھ اس لیے سنتے ہیں کہ ان نے کیا اچھی بات بتا دی پتہ نہیں کونسی اچھی بات آجائے ہر ویکتی کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے ابھی ایک موٹیویٹر جو آئے تھے پچھلی بار ہم نے بلایا تھا جب ہوا سممیلن کا پروگرام ہوا تھا تو یہ وہاں کو سمبودت کرنے کے لیے میں نے بلایا تھا تو ان سے چرچہ ہوئی تو بولے ماتا جی جب سے موٹی جی پردھان منتری بنے ہیں تب سے سارے نیتاؤں کے من میں بولنے کی کلا کا ایک جاگرتی آگئے کہ سارے نیتا بولنا چاہتے ہیں پہلے نیتا بولتے نہیں تھے اب سارے نیتا بولنا چاہتے ہیں بولے ایک نیتا جی نے مجھے بلایا بولے ان کو بڑی ٹینشن تھی اتنی ٹینشن تھی وہ کسی سبحہ میں جاتے تھے تو ٹینشن پہلے ہو جاتی تھی کہ وہاں بولنا پڑے اور بولنا مجھے آتا نہیں ہے اب بھائی یہ دی ایک وقتی جاگرت ہو جائے بڑا تو سارے جاگرت ہو جاتے ہیں اب پہلے کے پردھان منتریوں کو اتنا نہیں بولنا پڑتا تھا اتنا نہیں بولتے تلگنا آپ کے جو پردھان منتری آئے ہیں جو چل رہے ہیں ان کے پاس وانی بھی ہے ویچار بھی ہے بھاؤ بھی ہے سمرپن بھی ہے ایمانداری بھی ہے ایک نیتہ میں جتنے گھڑ ہونے چاہیے وہ سارے گھڑ ان کے اندر میں ہیں اب گھڑ کی بات تو چھوڑو لیکن بولنے والی بات سب نے لے لی کہ جب وہ بولتے ہیں تو میں کیسے پیچھے رہ جاؤں اب موٹی ویٹر کو بھلا بھلا کے سیکھ رہے ویچاری کمرے میں پہلے اور جو سیکھ جاتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں ان کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے تو من کی بات کہتے ہیں آپ کو کون یاد آیا موڈی جی اتنے پردھان منتری آئے کبھی کسی نے سنی تو سب کی ہوگی لیکن اتنا پورا بھارت جس کو سن رہا ہو پورا وشو جس کو سن رہا ہو وہ ایک ہی پردھان منتری ہوا ہے اور اس کے بعد پہلے تو بہت لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا ہوتا تھا ہمارے دیش کے آدھے لوگوں کو پتا ہوتا تھا پردھان منتری کون ہے آپ تو سارے جھاگرات ہیں کوئی کسی سے پوچھو سپنے میں بھی بتا دے گا کہ پردھان منتری کون ہے آپ نام بولو میں تو اشارہ کر دوں نہیں آپ نام بول دیں گے میں نے کہا من کی بات انہیں کہا نرہندر موڈی کچھ اب جیسے کچھ لوگ مجھے دیکھ کر لوگوں کو جھاچپور کی یاد آجاتی ہے اور تو کچھ کہہ بھی کہ وہ جھاچپور والی ماتا جی یعنی سوستیبوشن ماتا جی یعنی جھاچپور والی ماتا جی اب میرا نام دوسرا ہو گیا اپنام ہو گیا جھاچپور والی ماتا جی تو سننا بات چل رہی ہے سننے کی کہ لوگ کسی کی سنتے ہیں تو کیوں سنتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی کارم جرور ہوتا ہے بینا کارن کے کوئی کسی کی سنتا نہیں ہے اب سامنے والا سن رہا ہے تو اس میں سننے والے کی کوئیٹی ہے یا سنانے والے کی کوئیٹی ہے اے بولیے نا اچھا 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 سنانا والا اچھا سنانا رہا ہے تو سننے والا سنے گا اور سنانے والا اچھا نہیں سنائے گا تو سننے والا یہ یہ ناپ کا ارتھ ارے بولیے نا اذا ایک آدوار مجبوری میں سننا پڑا تو سن لے گا اور باقی نہیں سنے گا آپ سے پوچھ رہی ہوں میں اس کا مطلب quality سننے والے میں ہے یا سنانے والے میں ہے سنانے والے میں ہے اچھا چلو مطلب آپ کے پتی دیو آپ کے سنتے نہیں ہے اس کا مطلب میں نے کچھ نہیں کہا آپ سے پوچھا ہے یا آپ کے پتی دیو آپ کی سنتے نہیں ہے اس کا مطلب quality آپ کی ساس آپ کی سنتی نہیں ہے اس کا مطلب آپ کی بہو آپ کی سنتی نہیں اس کا مطلب آپ کا بہو سنتی نہیں سنتا اس کا مطلب میں نے کچھ نہیں کہا آپ سے پوچھ رہی تھی چلو آپ نے اس بات کو مان لیا کہ ہماری quality میں کمجوری ہے اس لیے سامنے والا ہماری سنتا نہیں ہے اجب آپ کی کمجوری پتا جل جائے تو اس کو سدھارنا چاہیے نہیں سدھارنا چاہیے چلیے تو سدھاریں گے نہیں سدھاریں گے سدھاریں گے نا تو نہیں سننے کے دو کارن ہوتے ہیں پہلی بات یا تو آپ ایک بات کو دس بار بولتے ہو ایک بار بول دیا دو بار بول دیا پہلی بہت ہے پیچھے بڑ جاتے ایسا کر لینا ایسا کر لینا بھول مجھ جانا ایسا کر لینا ایسا کر لینا اوہ پاگل ہو جاتا چپ ہو جاؤ مت بول لیا ایک بات کو دس پاگل سمجھ رکھا مجھے دس بار سناتی ملکڑ ہوں کیا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے مہلہوں کو لکھتا ہے سامنے والے ہی کتنے بھی بڑی امر کا ہو وہ اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں چاہے وہ کتنا چاہے وہ پچاس سال تک ہوں نہ ہو لیکن وہ مہلہوں کے دیماغ میں تو بچوں کی طرح ہی رہتا ہے وہ اس کو وہ ہی ٹریٹ کرتے ہیں اسے دس سال کے بچے کو ٹریٹ کرتے ہیں اس کو آتا ہے گستہ مجھے کیا سمجھ رکھا ہے وہ سننا ہی بند کر دیتا ہے ایسا ہی ہے نا تو کتنا بولنا ہے اس کا مطلب زیادہ بول رہے ہیں اس لئے نہیں سن رہا پہلی بات دوسری بات بولنے میں قوالٹی ہو تو سامنے والا کہے گا اے کیا کہا دوبارہ بولنے یدی تمہارے بولنے میں قوالٹی ہوگی تو وہ کان لگا کے سنے گا اور بولنے میں قوالٹی نہیں ہوگی بہتو بولتی رہتے ہیں اس کا تو کامی بولنے کا ہے چلے یہاں سے ایسا ہو سکتا کی نہیں ہو سکتا اور آج کل کے بچے تو بہت سمجھدار آ رہے ہیں آج کل کی پیڑی تو بہت سمجھدار آ رہی ہے ممی آپ گصہ کیوں کر رہی ہو ہم کرتو لیں گے ممی آپ چنتہ کیوں کرتی ہو ہمارا کام ہے ہم اپنے آپ کر لیں گے ممی آپ زیادہ مت بولا کرو ایسا بولتے گئے بچے ممی کہہ رہی ہاں اور بچے کہہ رہے نا اس کا مطلب بچے جھوٹ بول رہے ہیں اپنے پول لیں گھلوانا چاہتے ہیں آج کل بچے اتنے اشار ہو رہے ہیں کہ انہیں ممی کو چپ کرنے کے لیے سو باتیں ہیں ان کے پاس میں ممی کو تو ایک منٹ میں چپ کر دیتے ہیں ایک منٹ میں ممی آپ چپ رہا کرو آپ بہت بولتی ہو میرے دوست کے سامنے بولا مت کرو ممی آپ آپ کا بولنا زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے ممی پہلے کے بچے تو مریادہ رکھتے تھے پہلے کے بچے ممی سے ڈرتے بھی تھے پہلے کے بچے ممییاں تو بچوں کو کوٹ بھی دیتی تھی اب کوٹ کے دکھائیں ابھی بھی کوٹتی ہے چلو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو معاملہ سائی ہے کوٹتی ہے تب تو سائی ہے اچھا نانی ممی کو کوٹتی تھی ممی تو میں کوٹتی ہے مطلب یہ پرمپرہ پرانی ہے یہ پرمپرہ چل رہی ہے ابھی پھر بھی آج کل بہت کم ہو گئی ہے پرمپرہ پہلے تو ٹیچر بھی بچوں کو کوٹتے تھے اور ممی پاپا بھی کہنے کے جاتے تھے اچھے سے پڑھانا جو درنا مت میں کچھ نہیں کہوں گا کوٹنا پڑے تو کوٹ دے نا ہاں لیکن اب تو ہاتھ لگا کے تو دکھائے ٹیچر ابھی ہم جب بیہار کر رہے تھے بہت دن پہلے کی بات ہے تو ایک چھاتر آواز میں ہمارا پرواز تھا اور وہ گاؤں کے بچے اس میں آ کر رہتے تھے تحصیل تھی وہ تو وہاں پڑھتے تھے بچے تو پھر میں ایسے وہ جوہاں کے وارڈن تھے وہاں کا جو انچارج تھا میں نے ایسی چل پڑھی تو میں نے کہا بچے اچھے سے پڑھائی کرتے ہوں گے میں نے ماتا جی بس مت پوچھو میں نے کہا کیوں کیا ہوا بلے بچوں کو بول سکتے نہیں کہہ سکتے نہیں وہ پڑھیں تو ٹھیک نہیں پڑھیں تو ٹھیک یادی ایک شب دی rented تو ان کے ممی پاپا بچوں کے ممی پاپا لڑنے آ جاتے ہیں اور جب لڑنے آ جاتے ہیں تو پھر جب وہ ہم سے لڑیں گے تو تم جانو اور تمہارا کام جانے ہو تمہارا بچہ جانے پڑھے تو ٹھیک نہ پڑھے تو ٹھیک اور ہوتا یوں ہے یعنی پڑھتا ہے تو ہم نے پڑھایا ہے اور نہیں پڑھے تو ٹیچر کی گلتی مارا تو ٹیچر کی گلتی اور نہیں پڑھا تو بھی ٹیچر کی گلتی ماروگے تو ہم لڑیں گے نہیں پڑھے گا تو بھی لڑیں گے تیچر یہ سرکاری تیچر ہے بڑے مشکل میں ہیں اس سمیہ کے سرکاری تیچر ان کو دونوں طرف سے یعنی ریزلٹ بچوں کا اچھا آیا تو ٹھیک اور نہیں آیا تو سرکار کی طرف سے آجاتی ہے ان کے پاس میں گائیڈ لائن کہ وہی تم نے پڑھایا کیوں نہیں ڈیجلٹ کم کیوں آیا بچے کی کمجور کیوں ہوں تمہاری کلاس کے اور یادی ماریں پیٹھیں ڈرہ دھمکا کے پڑھائیں تو ماباپ لڑتے ہیں بچاروں کے صرف دونوں طرف سے ڈنڈا ہے ادھر ماباپ کا ڈنڈا ادھر سرکار کا ڈنڈا دونوں طرف کا ڈنڈا ہے تو بچوں کو پڑھنے کے لیے بھی بھائی کی ضرورت بہت جاتا ہے جب تک بھائی نہیں ہوگا ایک تو ہوتی ہے کشائے بھائی کشائے ہوتی ہے ڈرنا جرہ جرہ میں ڈرنا یہ ایسا ہو جائے گا یہ بھائی پہ ایک الگت چیز ہو گئی لیکن ایک ہوتا ہے سنسار سریر بھوگوں سے بھائی ہے نا سنسار سریر بھوگوں سے بھائی بھیت رہنا سمیق بھاونا کہلاتی ہے کونسی بھاونا جو پرسن سمیق انکمپا اور آستک سمیق درشتی کے چار گھن ہوتے ہیں تو وہ سنسار سے بھائی بھیت رہتا ہے بھائی ایک بہت اچھی چیز بھی ہے یدی بچوں کو ٹیچر سے بھائی ہوگا تو بچے پڑھیں گے یدی بچوں کو ماباپ سے بھائی ہوگا تو بچے گلتی نہیں کریں گے اور بہو کو یدی ساس سے بھائی ہوگا تو بہو گلتی نہیں کریں گے اور یدی ساس کو بہو سے بھائی ہوگا تو ساس بھی صحیح رہے گی بلکل صحیح بھی تاری ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے ایک دوسرے کا ڈر بہت ضروری ہے یدی ڈر نہ رہے تو دنیا کا نقصہ ہی بدل جائے یہ تو ایک دوسرے کا سممان ایک دوسرے کی آن ایک دوسرے کی مریادہ ہونا سے بہت ساری کمیاں دور ہو جاتی سماج کا بھائی سماج سے ڈر نہ ہو تو آدمی بڑے بڑے گلت کام کر لے اور ہو ہی رہے جن کو ڈر نہیں بھی کری رہے گلت کام اور جن کو ڈر ہے وہ آج بھی بچے ہوئے ہیں سرکشت ہیں اب گھر میں نہیں بھس رہے ہیں آج بھی غلط کام نہیں کر رہے ہیں تو سماج کا بھائی بھی بہت ضروری ہے سماج کا بھائی دیش کا بھائی کانون کا بھائی ہے اور کوئی نہ کوئی ایک ویکتی سب کے جیون میں ہونا چاہیے کہ وہ اس سے ڈرتا ہو پہلی بات اور دوسری بات وہ جو کہہ دے وہ کبھی ڈالنا سکے سب کے جیون میں ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے یدی تمہارے جیون میں کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آگے جا کے گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے اس لئے جیون میں ایک ویکتی کوئی نہ کوئی ہو چاہے وہ گروہ کے روپ میں ہو چاہے وہ تمہارے گھر کے بڑے بجروں کے روپ میں ہو چاہے تمہارے سماج کے ادھیکش کے روپ میں ہو چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو لیکن ایک نہ کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہے چاہے وہ پتی کیوں نہ ہو کوئی نہ ملے تو پتی کو مان لو کہ یہ جو کہیں گے ہم انہی کی سنیں گے اور سب کی سنیں گے لیکن یہ جو کہنے ان کی ساری سنیں گے کوئی نہ ہو نہ چاہیے تب ہی اس جیون میں کچھ ہم پرابط کر سکتے ہیں جیسے باغ میں باغ لگاتے نا باغ باغ لگا دو تو سرکشت رہتا ہے باغ بچ جاتے ہیں اور باغ نہ ہو تو کوئی بھی جانور کھا جائے گا ختم کر جائے ایسے بھائ کی باغ انشاشن کی باغ تو ہونے ہی چاہیے جیون میں جس کے جیون میں انشاشن کی بھائ کی مریاد کی آن کی باغ نہیں ہوتی ہے وہ کہیں بھی لٹ جاتا ہے جیسے باغ کہیں بھی کوئی بھی اسے خراب کر جائے گا ایسے ہی انسان کے اچھے گھر تو بات چل رہی تھی کہ سنتے کیوں ہے کس پر بات چل رہی تھی کوئی کسی کی سنتا کیوں ہے ابھی تو بات شروع بھی نہیں ہو پائی کس سمیں ہو گیا ابھی تو کیون سنسار کی بات چلی تھی اوپ دیش کیوں سنتے ہی میں آؤ گی پہل سننے پہ چرچہ ہو جائے تو پہلی بات سوارت میں کیوں سنتا ہے سوارت میں یادی ہم ان کی نہیں سنیں گے تو یہ ہماری نہیں سنیں گے اور ہم ان کی سنیں گے تو یہ ہماری سنیں گے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اب ایک دکاندار ہوتا ہے اور جا کر کہ گراہ سامان خریدتا ہے اور سامان پسند دینا دکاندار گصہ کرتا ہے کیا کم کرتا جو کرتے ہیں وہ ناسمجھدار ہے یادی جو کرتے ہیں وہ ناسمجھدار ہے جو دکاندار گراہ کے یہ ساری چیزیں سنو بھی لیتا گصہ بھی سن لیتا ہے ساری یہ میری بہن جی کہہ رہی تھی ساری ساریاں فیلا دو نال گصہ کرتے ہیں وہ دکاندار ناسمجھدار جو سمجھدار ہے پتہ وہ کیا کیا تا ارے بہن جی آپ کو پسند نہیں آئی کوئی بات نہیں بس مال آنے والا ہے نیا مال آنے والا آپ جب آؤ گی تو آپ کو جرور پسند آئے گا آپ دوبارہ آ جانا جو دکاندار نے گصہ کر دیا مطلب آپ اس کی دکاندار تم دوبارہ جاؤ گے کیا نہیں جاؤ گے تو اس نے آپ کی کیوں سنی کیونکہ اس کے من میں لالچ ہے کیا ہے لالچ ہے لالچ کے کارن بھی سنتے ہیں سامنے والا بس سب جاندے بھائی ساب کوئی بات نہیں بھی شانت ہو جاؤ میں اچھا والا نکال کے دیتا میرے بیٹا تھا اس نے غلط دیا ہوگا میں آپ کو صحیح چیز نکال کے دیتا ہوں آپ چند نہیں کرو سن بھی رہا ہے گالیاں بھی سن رہا ہے کوئی گصہ نہیں آرہا اس کو کیوں سن رہا بھائی پیسے کا لالچ ہے مال بکھے گا ایک گرہ تو دس گرہ گھ چھوٹیں گے ایک جا کے دس سے گھ اس کے ہمار جانو بہت گستہ کیا آدمی سن رہا لالچ میں سن رہا سن رہا جو پتی دیو پتنی کی ایک بات نہیں سنتے ہیں وہ پتی دیو دکان میں گرہ کی سو بات سنت اور پھر سوا ان کی سن کے گھر میں آکے نکالتے ہیں پھر پتنی کو مستح آتا ہے ہم نے کیا بھی گاڑا ہے تمہارا ان کیوں نے سنا کے آیا کرو اب پتنی سمجھتی نہیں کہ وہاں سنا جائیں گے تو مام لگڑور ہو جائے گا اب تو تو میری ہے تو ہی تو ہی تو ہے ایک سننے والی تجھے بھی نہ سنا ہوں تو کس کو جا کے سنا ہوں ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا تو سننے کے کئی کارن ہو سکتے ہیں تو پھر بھی سننے والا سن رہا ہے کب تک سنے گا اور کتنا سنے گا یہ تمہاری quality کے اوپر ہے ایک بار سنے گا دو بار سنے گا اور اے دیو وہ تم سے بار بار سن رہا ہے اس کا مطلب تمہارے اندر quality ہے اور نہیں سن رہا ہے اس کا مطلب نہیں میں کچھ نہیں کہہ رہی اپدیش سن رہے ہیں آپ کیوں سن رہے ہیں اے بولیے نا شکشہ مل رہی ہے گیان مل رہا ہے کیا مل رہا ہے گیان مل رہا ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں تو بھی سن رہے ہو ہم تمہیں نماندران دینے نہیں جاتے ہیں تم پھر بھی آتے ہو کیوں آتے ہو کچھ ملتا ہے کچھ ملتا ہے نہ سونے کی چین ملتی ہے نہ نئی ساڑی مل رہی ہے نہ گلے اور نہ کوئی سوٹ مل رہا ہے پھر بھی سننے پر وچھا نہ گئے کیوں آئے بھائی جو مل رہا ہے اس سے آتما کو شانتی مل رہی ہے تو باکی چرچکل کریں گے گھوڑے کی ریش کا رہنے میں بھارت دیش کا اور ملنے میں اپدیش کا بولو شبد بولو آپ آپ کے باتے شبد بھی نہیں ہے ستیوں میں اننگ سرا کا بھوزن میں بھرا کا اور آپ کے آنے والوں میں پدھم پورا کا روٹی میں گھی کا حریانہ میں چی کا تیردھوں میں سمیشی خرکی کا سورگ میں پری کا چھوڑنے میں ہری کا اور تیردھوں میں چلجری کا گانے میں سر کا نت میں نوپور کا امہنی سورتنات بھگوان کے جہاج پور کا تیردھوں میں چلجری کا تیردھیں کے نام یاد آ رہے اور کچھ یاد نہیں آ رہا شاکر میں سمیشار کا پانی کی دھار کا اور تیردھوں میں گرنار کا چاول میں چننے کا بنائی میں بننے کا اور سامنے والے کی سننے کا پیٹ میں آت کا مکھ میں دات کا اور کرنے میں من کی بات کا پانی میں کھولنے کا بنیا میں تولنے کا اور آپ کے چور سے بولنے کا بولی چو بیسوں بھگوان برمیتر نتین جین جی ان سے بہت بار چرچہ ہوتی تھی یہ کہتے تھے انہوں نے اپنے سارے پردشتھانوں کے نام سوستی انٹرپرائزز سوستی یہ سوستی وہ سارے نام سوستی موکوشن ماتا جی کے نام پر ہی رکھے ہوئے ہیں اٹوٹ اگاد شردہ نتین جی کی ماتا جی کے پردی رہتی ہے بہت بار کہتے تھے بھائی صاحب اگوار چلیے اگوار ماتا جی کے درشن کر کے آئیں گے اگوار چلیے لیکن شاید ہمارا پاپ کرم کا اوتے تھا کہ کبھی ماتا جی کے درشن نہیں کر پائے ساک شاہ لیکن کلی نو نے یہ کہا کہ میری ماتا جی دو مہینے سے ماتا جی کے چڑھنوں میں اور بھائی صاحب انہیں لینے جانا ہے میں اکیلا جا رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ چلیے ویوستہ نہیں تھی اسٹی تیوی نہیں تھی لیکن پنے کرم تھا وہ پنے کرم جو اور مار رہا تھا اس لیے اچانک پروگرام بنا 11 بجین کا فون آیا ایک بجین ہم لوگ وہاں سے چلے جیسا سنتا تھا جیسا ٹی وی میں دیکھتا تھا کرونا مئی واسلنے مورتی ماں کی ممتا جیسی سرل سبھاوی یہاں پر آ کر دیکھ کر ایسا لگا کہ واسطم میں ماں کا اگر کوئی روپ ہوتا ہے تو وہ یہ ہی ہے اور میں ماں تا جیسے کیول ایک ہی پراتھنا کروں گا کہ ہمیں ایسا اشیرواد دیں کہ جلدی جلدی گرومہ کے درشن ہوتے رہیں اور ان کی بھکتی میں ہم اپنا تن مندھن لگاتے ہیں بندامی ماں تا جیسی میں جاج پر پہلی بار ہے جیانک لانک کے دن پنچ کلانک میں گیا تھا ویسے پہلے بھی جاج پر پہلی بار میں نے پنچ کلانک دیکھا تو آس پاس کے ایرے میں میں نے ایسی بھیڑ کبھی اور ایسی بھیوستہ کئی بھی نہیں دے گی جیسی جاج پر میں تھی ملوک اتنی بھیڑ میں بھی ساری بیوستہیں یتھاو اتھی پوری پوری اور جو مندر بنا جو ماں تا جیسے لگا کہ سہم جہاد وہی کھڑکی وہی سب چیز اندر مطلب دیکھنے کو ایسی ملے مطلب سہم جہاد ہی بن گیا مطلب مندر مندر اور وہاں سے کبھی مدب جشن کرتے ہیں سمیسے نہیں ہوتا کہ جہاں ہاں سے نکلیں ٹھیکنے تو سراؤ کو کئی کام رہتے ہیں اس لیے نکلنے کا منہ ہوتا ہے باہر باقی ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا نکلنے کا منہ نہیں کرتا کہ وہاں سے بھی نکلیں چن کی تھال کو سجاؤ رے آج پرتنوں کی تھال کو بھرلاو رے آج آؤ آؤ کرے رے گنگان آرتی بھگوان کی آؤ آؤ کرے رے گنگان آرتی بھگوان کی بیتا سمیتر کے راج دولارے ماں پد ماں جی کے نینوں کے تارے راج گرہی میں جنملی ہو آآ آؤ آؤ منائے خوشی آج آرتی بھگوان کی آؤ آؤ کرے رے گنگان آرتی بھگوان کی آؤ آؤ کرے رے گنگان آرتی بھگوان کی موسیقی 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 3 4 5 7 6 8 4 5 6 7